ماشاءاللہ سمسہم جب بہت زیادہ پیارا ہوا ہے ہلکے 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 ہوا چل رہی ہے اور بارش بھی جو ہے تقریباً آنے والی ہے اس کو کیسے آپ سب ٹھیک ہے حاضر ہو جگہ ہے کورنیوٹرسٹک ویڈیو کے سال سب سے پہلے بات چل سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائے کر کے میں فیملی ویڈیو دستان شید کریں سگایت بغیر کسی دیری کی ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا سیل مرغوز کو میں نے یہاں پہ بند کیا ہوا ہے یہاں پہ تھوڑی سی مٹی سی تو اس نے جانا کل مٹی میں کھیل کھیل کے خود کو اتنا زیادہ گندہ کر لیا تھا ابھی جانا مٹی بالکل ختم ہوگی ہے اس کے لیے جانا تھوڑی سی مٹی اور لاکھ ادھر ہی ڈالوں گا تاکہ یہ مٹی میرا اس کے پاؤں خراب نہ ہو یہ فرش یا نا تو اس پہ جانا اس کے پاؤں خراب ہو جائیں گے ہم نے راجہ رانی کو کھولا گیا وہ اوپر گئے ہوئے راجہ بھی گئے ہوئی ہے راجہ رانی بھی گئی ہوئی ہے راجہ رانی یہ باتھیں گے ایک اور بہت بڑی گوڈ نیوز ہے تو وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا باقی یہاں پہ دے سکتے ہیں ہماری سیل مرغی جو یہاں پہ بند کی ہوئی ہے میں نے اس کو بھی جانا ابھی ہم کھول دیتے ہیں یہ باہر آگیا ہے ابھی کھانا مینہ شروع کرتے ہیں لٹل ٹکیز کو بھی جانا لگے ہاتھوں کھول دیتے ہیں کیونکہ پہ جانا بیٹھ بیٹھ کے تب ہو گیا تھوڑی دیر بعد بارش لگ جائے گے پھر ان کو گونہ پھر نہ کینسل ہو جائے گا سو ابھی گونتے رہیں گے سو میں آکے جا کے دیکھ جاتا ہوں کہیں ہوں تو سراہ پتھ رکھا ہوئے مہاں پی سو گئیس ہمارے جتنے میں پیردہ ہوں یہاں پہ ہیں اور کال جو ہم نے تھوڑی چینجنگ کی تھی ہم نے لٹل ٹکیز کو ببلو کی جگہ شفٹ کر دیا تھا اور ببلو کو جانا ہم نے کینگروز کی جگہ شفٹ کر دیا تھا کینگروز کی جگہ شفٹ کر دیا تھا اور اس کی جو فی میل تھی وہ یہاں پہ دیکھے کالی بیٹھی ہوئی ہے باقی ان کا بھی جلد پہ لگ جائے گا پھلال تو فی میل جانا آگے سے لڑائیاں کر رہی ہے یہ دیکھیں اور باقی ماشاء اللہ صاحب کو جانا میں نے دانا پانی ڈال دیا تھا ہماری ینگ باز جائے وہ اوپر بیٹھ کے جانا مستیاں کر رہے ہیں اپنے پروں کو جائے سیدھا کر رہے ہیں باقی یہاں پہ جائے نا مرکا کہتے ہیں ببلو گینگ بھی جولے کے ساتھ لٹک رہی ہے اور سارے مستیاں کرنا پہ لگے ہوئے ہیں اور ہمارے لٹل ٹکیز جائے نا اپنی ڈالی کو تکیہ اپنا آکے لے دے ہوئے ہیں دیکھیں کس طرح اوپر لیٹے ہوئے ہیں جس طرح کوئی انسان لیٹا ہوتا ہے اور ابھی جائے نا میں نے ان کو ڈالنا کا کلشم سو کلشم دبی ہے نہیں تو پھر کیا کہ ان کے پاس زیادہ بڑا کلشم پڑھا ہوئے ہیں ان کے پاس زیادہ بڑا کلشم پڑھا ہوئے ہیں اس کو کٹ کے جائے نا اپنے سلطان کو ڈال دوں گا یہاں میں مرے ریڈ آئیس کو دیکھیں اوپر مستیاں کر رہے ہیں کبھی باجرہ کھا رہے ہیں کبھی کے اور ریڈ آئیس کا مل جائے ہیں بہت زیادہ خوش ہوئے ہوئے ہیں ہم نے کبوتر کو منکال دیتے ہیں ہمارا کبوتر کا مل اور سی مل جائے پھر ڈبے میں بیٹھی ہے وہ بھی باہر نکل آئے گی سو اس کو جائے نا میں نے ایک سائیڈ کے پار جائے باندھ لیا یہاں دیکھے ٹیپ سے کیونکہ یہ جائے نا بہر بہر اوڑ کے کبھی وہاں اوپر چلو جاتا ہے کبھی چھات پر چلا جاتا تھا اس کی ٹرنشن ہوتی تھی کیونکہ زیادہ سب ہی درودہ گیا تو بلی نے اس کو اکدام پکڑ لیا پکڑ لینا تھا سو فیلال جہاں اس کو میں نے باندھ کر کے ابھی زیادہ اوڑ نہیں سکتا ہفتے بعد جہاں اس کو کھول دیں گے انشاءاللہ ہمارا دیسی مرغہ بھی جائے نیچے آگئے اور یہ کافی زیادہ بدماش ہوگا اس کی کیل نکل آئے ہیں سال سے اوپر گئے یہ مجھے اتنا پتہ ہے اور ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہوتا جا رہا ہے اور یہاں میں ہماری سیل مرغی جو پانی پی رہی ہے اور یہاں ہم سے ڈرتی نہیں ہے باقی راجہ اور سیل مرغہ ہم سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور یہ جو اینا لیٹل ڈکھی زیادہ تو کیا کرتے ہیں جب ان کو بھوگ لگی ہو گھر کے اندر تک چلے آتے ہیں اور شور کرتے ہیں شروع کرتے ہیں رات کے ان کو صبح بھوگ لگی ہے اتنا شور کیا کہ مجبورا مجھے روٹی ڈالنی پڑی ہے اور ہمارا اسیل دیکھ رہا ہے انشاءاللہ یہ بھی سال کا جب ہو جائے گا اور اتنا خوبصورت ہو جائے گا تو میں آپ کو تب دکھاؤں گا باقی لٹل ڈکھیز بھی جائے بھاگنے پر لگے ہوئے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے کبھی ادھر بھاگ رہے اور چیز جو مل رہی ہے ان کو وہی کھائی جا رہا ہے ماشاءاللہ کافی بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو مجھے تو یہی عبید ہے کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو جب یہ انڈے دیں گے تو پھر ہمارا سیل مرگی کے نیچے سے نیچے رکھیں گے تو یہ بچے انکالے گی سو اچروں کے کہتے ہیں سیل مرگی جب کڑک ہو جائے گی تو پاپا تو کہا ہے سرخاب کے انڈے رکھیں گے تو وہ بھی رکھ لیں گے اور کچھ دکس کے انڈے رکھ لیں گے مطلب کوئی تین چار ورنہ اس طرح کرتا نہیں چاہیے کیونکہ جب اس نے ایک بھی نکالیاں انڈے ایک بھی بچے نکالیاں یعنی جیسے مرگی کے پہلے نکل آتی ہے سرخاب کے پہلے نکل آتی ہے تو بھر کی انڈوں کے اس طرح ٹائم نہیں دے گی تو پھر اسی حساب سے ہم دیکھیں گے کس کے انڈے رکھیں گے یہ دعا کروں گے جلدی سے کڑک ہو جائے یہ ہے ہمارا دیسی مرگا اور دیکھیں ماشاء اللہ اس کے کیل کتنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں دن میں دن اور کافی بھاری ہوتا جا رہے ہیں لیکن سب سے بھاری جو ہے ہمارا سیل ہی ہے سوری یہ دیسی مرگ ہے دوبارہ سے اوپر چلے گا اس کا پتہ ہے میری اب کوئی کام نہیں رہا سو بچہ ہماری سیل مرگی جو ہے دیسی کو دیکھتے اوپر جا رہی ہے مجردی سے پکڑ دوں گئے نیچے نہ چلی جائیں جو گوڑ نیوز میں نے آپ کو بتانی تھی وہ گوڑ نیوز یہ تھی کہ آج ہماری سیل مرگی نے جو ہے ایک اور انڈا دے دیا اور ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کڑوک ہو جائے کیونکہ دو دن سے پتہ کتنا شور کر رہی تھی مجھے لگتا ہے کہ کڑوک ہو جائے گی ایک ہفتے کے اندر اندر لیکن اس نے جو تھا انڈا دینا تھا سو فیلال جیس نہیں یہ انڈا دے دی ابھی اس کی بات پتہ نہیں انڈا دے گی یا پھر کڑوک ہو گی سیدھا سو ہفتے انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ میں تو بہت بہتاب ہوں گی کڑوک ہو گی پھر انڈا پہ بیٹھے گی پھر ہم آپ کو دکھائیں گے پھر بچے چھوٹے چھوٹے آئیں گے اندر گھومتے ہوں گے جیسے مارے لٹل ڈکیز گھوم رہے ہیں سو آپ کو بسی طرح انتظار ہوگا جس طرح مجھے انتظار اب باقی جو ہے نا دیسی آگا سیل اس کو میں نے باندھ کیا تاکہ مٹی میں کچھ کھا پی سکے تو اس کو غصہ آ رہے کہ یہ درکی چلی گئی ہے تو میرے بیٹے اوپر جاؤ کام کرو یہ کام نہیں سیل ابھی چھوٹا ہے تاکہ تم بدماشیاں دکھا رہے ہو چڑیاں دانا کھانے آتی رہتی ہیں چڑیاں دانا کھا کر چلی جاتی ہیں تم لوگ کدھر باگی جا رہے ہو کدھر باگی جا رہے ہو کدھر باگ رہے ہو ماشاء اللہ موسیقی اس طرح دانا کھانے دیئے ہیں اور اندے دیئے ہو بچے ہیں تو کال تک نہیں نکلا تھا آئی دیسے کہ اس کو یہ بچے گھر آئے ہیں نہیں اندے پہ بٹھی ہوئی ہی تھی کہ اندے تو نظر ہی نہیں آرہا دوسری سائیڈیں دیکھنا پڑے گا جلدی سے کیوں کہ اندے مہے نظر نہیں آرہے سبایدہ تو کوئی اندہ نظر نہیں آرہا اندے انڈے دیکھتے ہیں کہ انڈے گھے تو گھے کام دے مجھے دریج بڑھنا نظر نہیں آرہا اوہو بھائی صاحب وہ دیکھے سامنے آپ پوچھل کا نظر آرہا ہوگا اس کے نیچے ہم نے کیا کہتے ہیں اپنے ٹائگرز کے انڈے بھی رکھے تھے اس نے وہ بھی خالی ہیں اپنے بھی خالی ہیں یہ کیا کیا ہے اس نے سب نے دے دیا تھے یہی تھی جس نے اڈے اڈے میں سے بچے لکا لے تھے انتظار کرتے ہیں دو دن ہو گئے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کل آئیں گے بچے کل آئیں گے کل آپ کے سامنے انڈے تھے اور آج اس نے ایک بھی اڈا نہیں چھوڑا خالی ایک انڈے وہ بھی خراب ہو گیا ہے سو پتہ نہیں ابھی تو سیزن بھی چلا گیا اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ بریڈ کرتے ہیں کہ نہیں سو بہت افسوس ہوئے ہیں ان کو جہاں میں بان کر دیتا ہوں جہاں میں جب نہیں ملی کہ ہماری شیر مرگی نے جائے کہ انڈے دے دیا میں تو خوش ہو گیا تھا لیکن ابھی ایک دام تھے کہ پتہ چلا ہے میں نے تو ویسے یویلی دیکھنے کے لیے دیکھا تھا کہ کیا پتہ اس سے بچے لکا لی ہو کافی ٹائم ہو گیا جیسی بڑے دیکھا بیچ میں ایک بھی اڈا لی تھا ایک جو تھا وہ بھی کھا رہی تھی تو پتہ نہیں کوئی اڈے خراب ہو گئے ہو گئے یا فٹائل لی ہو گئے سو بس جو ہولا تھا وہ تو ہو گیا تو یہ وہ تیرس چل لیا تو بارش لگنے والی ہے میں کیا کرتا ہوں میں کیا کرتا ہوں اوپر جاگے جو اپنی دیسی برگی اس کو بھی لے آتا ہے کیونکہ بارش لگ گئی اس کو تلاثر آلا لیا اپنے لٹل ڈکیز کو بھی بند کر دیا پجرے پر ڈال دیا کیونکہ انہوں نے گھوم لیا اور ہمارا کپوتر جو ہے نا وہ تو پہلی اپنے پجرے میں آکر بیٹھ گیا تھا اس کو جو اپنے گھر کا بتا ہے شاہب ہم ان کا نام بتائیے گا اس کا نام میں کیا رکھوں فیلال تو میں نے بھی کچھ نہیں سوچا ہوا جو آپ بتائیں ہم اس کا نام وہ ہی رکھیں گے یاد میں خود سے ہی سوچ کے آپ کو بتا دوں گا اگر آپ کو پسند آیا تو انشاءاللہ وہ ہی نام رکھیں گے باقی پانی میں نے سب کو اکل چینز کر دیا تھا اور فیڈ صبح جائے میں نے سب کو ڈال دی تھی کیونکہ صبح صبح جائے نا یہ کھاتے ہیں اور اوپر ابھی بھی جنگ بھار جائے اپنا دانا کھا رہے ہیں پھر اپنے بچوں کو فیڈ کریں گے اگر آج کی ماری ویڈیو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند نہیں تو مات چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائے کر کے اپنے فیبلی میمبر اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سوگائز ملتے آپ کو نیکس انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت کیجئے اللہ پیس